اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات فقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجبعین میری واجب و اترام برادران اسلام میری بہن و بچوہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے ایک محترم بھائی جو جہاں میں ریاض الجنہ مسجد کی الحمدللہ میسیس ساگا میں وہ ہمارے کمیٹی کے ممبر بھی ہیں بڑے محترم ہیں انہوں نے جو بتایا کہ میسیس ساگا میں اور برادر جی ٹی اے میں کچھ عورتیں ایسی مجالس منقد کر رہی ہیں جس میں کچھ عورتیں عجیب عجیب دعوے کرتی ہیں اور اس میں ایک عورت جو ہے وہ تو اس نے کسی بڑے عالم میں دین کو یہ بھی کہا کہ جناب آپ کو مجھے رسول پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ کو کہوں کہ آپ میری بیعت کریں اور یہ خاتون جو ہیں یہ دعوے کرتی ہیں کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چاہیں یہ زیارت کر سکتی ہیں اور عجیب عجیب انہوں نے اپنے وہ پیرنی بن کر اپنی ولایت اور تقوی اور پریزگاری لوگوں کو پر بتاتی ہیں اور یہ دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایسے مرد ہوں یا ایسی عورتیں ہوں جالی پیر ہوں یا جالی پیرنیاں ہوں یہ تمہاری جیبوں کے بھی چور ہیں اور تمہارے ایمان کے بھی چور ہیں یہ ان کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا یہ حلیہ بنا کر لوگوں کے دنویان آ جاتے ہیں تو چاہے ایسی عورت ہو چاہے ایسے مرد ہو ہمیں ان سے بچنا چاہیے یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو مومن صالح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تزکو انفس ہوں اپنے موز سے اپنی بڑائیاں اپنی شیخیاں نہ ماریں تو ایسے جو شیخیاں مارتے ہیں اور یہ اصل میں میں لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ہر بات پہ توہین رسالت کے اعلان کر دیتے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ توہین رسالت ہیں کہ جس وقت چاہو رسول پاک کو بلالو اعوذ باللہ خاکم بدان یہ رسول پاک اتنے سستے ہیں اور یہ ہوتے کون ہیں کہ رسول پاک کو بلائیں جس وقت چاہیں یاد رکھئے ان سے بچیں ان کو نہ دین کا علم ہے نہ ان کی کوئی روحانیت ہے نہ ان کو کوئی شریعت کا پتہ ہے نہ ان کو روحانیت کا پتہ ہے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ ایمان کے بھی چور ہیں یہ جیووں کے بھی چور ہیں مال کے بھی چور ہیں آپ ان کی نہ مجلس میں جائیں نہ ان کے ساتھ جائیں نہ ان سے کوئی تعلق رکھیں ایسے لوگوں سے بچیں یہ ایسے جالی پیر جالی پیرنیاں ہر جگہ بن چکی ہیں پاکستان میں میں دیکھ چکا ہوں یہاں پر بھی آگئے ہیں کائن نڈا کے اندر آگئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اسی طرح سے مسیس آگا میں کچھ ایسے لوگ ہیں اور دوسرے جگہ پر بھی ہیں جو پاکستان میں ایک پیر ہوا کرتا تھا شروع میں تو بڑا اچھا نہیں تھا ناتخانی کرتا تھا اور سارے اچھے کام کرتا تھا لیکن بعد میں لازمی طور پر بعض اوقات شیطان جو ہے وہ ہوئی ہو جاتا ہے تو اس شخص کے اوپر جو پیر تھا پاکستان میں کوٹری اہدرباد سندھ میں اس نے آستانہ بنایا ہوا تھا اس کے اوپر شیطان آگیا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کر دیا کہ میں مہدی بن گیا ہوں پاکستان میں لوگ اس کو مات ڈالتے یہ بھاگ کے انگلینڈ چلا گیا وہاں جا کے اس نے پنا لیا اور وہیں مر گیا یہ جا کے اب اس کے اس کے ماننے والے لازمی طور پر دیکھیں جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو سب کو پتا تھا یہ جھوٹ بولا ہے لیکن اس کے جو پہلے چند عقیدت مند ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول نہیں سکتا تو یاد رکیے وہ شخص جو تھا گوبر شائی اس کا گوہر شائی کہتے ہیں میں تو اس کو گوبر شائی کہتا ہوں تو وہ ایسا وہ بڑا فرادیا تھا جھوٹا آدمی تھا بھاگا تھا پاکستان سے اور مر گیا انگرینڈ کے اندر اور اس کے ماننے والے یہاں پر بھی آ گئے تو یاد رکیے امام مہدی کوئی اور ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولیں ان کی نشانیاں بتائی ہیں کوئی بھی مہدی کا دعویٰ کرے مسیح مہود کا دعویٰ کرے پیرنی کا دعویٰ کرے رسول پاک کو عوض بے باللہ خاکم بدان جس وقت چاہوں حاضر کر دوں یہ سب جھوٹے فرادیاں ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمبل ہوتا ہے آجز ہوتا ہے اور اللہ کو اس پہ انام و اکرام کرتا ہے تو اس کا سر اور جھکتا ہے اپنی ولایت اور اپنی پریزگاری کی مارکٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت خود کرواتا ہے لوگوں سے یاد رکھی اللہ کا ولی ریاکاری سے بچتا ہے اس قسم کے جناب کپڑے شپڑے پہن کے آکے جناب وہ تصویہ لے کے اور انگوٹیاں پہن کے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے پتہ نا نا علیہ کیا بنا رکھا ہے رسول پاک کی شریعت ایسی ہوتی ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے جو شریعت متحرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو پانچ وقت نمازی ہو قرآن کریم سے محبت کرتا ہو قرآن کریم پڑتا ہو اس کی تعلیم دیتا ہو اس کو سمجھتا ہو سمجھاتا ہو دین کا دائی ہو اپنی کرامتیں نہیں دکھانی ہیں اپنی شیخیاں نہیں مارنی ہیں اور آپ زبردست آل شال نہیں کرنے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے روزے رکھنے ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تراوی کی نماز پڑھیں چاگئے راکھو اللہ کی عبادت کریں اللہ سے دریں یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے یہ فراڈ یہ جو ہیں ایک دن مر جائیں گے یہ بھی قبر کے اندر حساب دیں گے لیکن لوگوں کا ایمان جو خراب کر جائیں گے وہ بھی بھکتیں گے پھر تو ایسے لوگوں سے بچیں مساجد سے بابستہ ہوں علماء سے بابستہ ہوں دین کو سمجھانے والوں سے بابستہ ہوں خود دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے شریعت کیا ہے اور جہالت کیا ہے طریقت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے آخر میں میں حضرت اطاعتہ علیہ الوجیری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہنا میں داتہ صاحب آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں مختصر یہ ہے کہ وہ داتہ صاحب نے فرمائے رہے تو داتہ صاحب کے ساتھ سات سال رہا وہ بندہ سات سال کے بعد جب وہ جانے لگا تو داتہ صاحب نے پوچھا بھئی تم متنے عرصے میرے ساتھ رہے تم اب جا رہے ہو تم نے کچھ بتایا نہیں کہ کس وجہ سے تم یہاں رہے کہنا داتہ صاحب میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا میں سات سال جو ہے آپ کے ساتھ رہا میں نے تو کوئی ایک کرامت بھی آپ سے نہیں دیکھی تو داتہ صاحب نے اس سے یہ پوچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں رسول پاک کی زیارت کرا دوں اور یہ کرا دوں اور وہ کرا دوں اور میں آسمان پہ پہنچ گیا زمین کو بھی جانتا ہوں داتہ صاحب نے وہ شیخی ہیں نہیں ماری جو یہ لوگ مارتے ہیں داتہ صاحب اللہ کے سچے ولی تھے اللہ کے نیک بندے تھے رسول کریم علیہ السلام کے معبوب تھے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ان سات سالوں میں تم نے چھوٹا سا کام بھی ایسا دیکھا جو سنت کے خلاف ہو کہنا کہ نہیں چھوٹا سے چھوٹا کام بھی نہیں دیکھا جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو آپ نے فرمایا یہی میری کرامت ہے اللہ کا ولی یہی ہوتا ہے اللہ کی ولیہ ایسی ہوتی ہے تو ایسے عورتوں سے ایسے مردوں سے دین سیکھیں جو الحمدللہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے یا بلا وجہ آپ کے اندر جنبوت نکال دیں گے بلا وجہ آپ کے اندر جادو کا اثر آ گیا ہے رشتہ داروں کو توڑ دیتے ہیں بہو ساس میں جھگڑا کرا دیتے ہیں شوہر بیوی میں طلاب کروا دیتے ہیں یہ بہت خراب لوگ ہیں قرآن کریم میں اب موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بنی اسرائیل کے واقعات میں ایسے ملتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لئے ایسے جادو ٹونے کرتے تھے کوئی کسی مومن کے اوپر نہ کوئی جادو لگ سکتا ہے نہ اثر ہو سکتا ہے ایس لنگ ایس کہ وہ مومن ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے پاک اور صاف رہتا ہے حلال کھاتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتی ہے الحمدللہ ہر قسم کی بلا سے بڑھ سکتا ہے اور اگر خدا نے خستہ کبھی طبیعت خراب ہو جائے اور ایسا شک ہو جائے تو ہمارے حقہ کو اللہ نے دو سورتیں عطا فرمائی ہیں وہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں شفا ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں ہر قسم کا اثر ہر قسم کی بری نظر ختم آیت الکرسی پڑھیں جالی پیروں کے چکر میں پڑھ کے آپ بلا وجہ اپنا بھی ایمان خراب کریں گے اور یہ بھی علیہ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَا